موشی اہداف کے لیے پانچ سالہ پلان تیار قومی اقتصادی کانسل میں منصوبہ منظوری کے لیے کل پیش کیا جائے گا ترقیاتی بجٹ، خوراک و ذرات، آبادی، غربت اور گورننس اصلاحات پلان کا حصہ مختلف سرکاری اداروں پہ آئسکو کا کہ اکھتر ارب سولہ کروڑ اسی لاکھ روپے واجب الادا حکومت ازاد جمہو کشمیر، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت تعلیم، پارلیمنٹ لوجس، سی ڈی اے، کینگ بورڈ، راولپنڈی، واسا وزارت ریلوے، پی ڈبلیو ڈی اور پولیس بھی شامل آئسکو نے واجبات کی ادائیگی کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی لکی مروت میں فورسز کی گاڑی آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی دھماکے میں کیپٹن فراز علیاز اور صوبیدار میجر محمد نظیر سمیس ساتھ اہلکار شہید کیپٹن فراز کا تعلق قصور اور صوبیدار میجر کا تعلق اسکردو سے تھا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا نوٹ کراچی میں کچھرہ اٹھانے والے سمد کے قتل میں ملوے سیکیورٹی گارڈ رمضان گرفتار سہرینہ مارکٹ کے قریب فائرنگ سے جا بہاک ساتھ کے ورسہ کا پریس کلپ پر اہتے جائے ورسہ کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اسے نوکری پر کیوں رکھا گیا تھا کراچی میں سی ویو کے قریب پولس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ایک ملزم حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فونز برامت پنجاب میں انوکھی واردات ننکانہ صاحب میں پولس کی ناکے پر لٹیروں کو روکنے کی کوشش ناکام ڈاکو کانسٹیبل سے نو ہزار روپے اور موٹر سائیکل چھین کر فرار دادو کی تحصیل جو ہی میں علمناک واقعہ کتوں کے حملے میں آٹھ سالہ بچی جان سے چلے گئی علاقے میں کتوں کی بھرمار عوام تنگ آگئے کہتے ہیں یوسی چیئرمن کچھ نہیں کرتے وزیر اعلیٰ سن نوٹس نے اور بڑی عید کی بڑی تیاریاں عید میں بس ایک ہفتہ باقی وقت کم مقابلہ سخت بچوں اور نوجوانوں کو مویشی منڈیوں میں اچھے جانوروں کی تلاش کراچی کی منڈیوں میں ریٹ ہائی پاکستان کی مسلسل دوسری شکست کے بعد بھی کپتان بابا رازم آئیں گائیں شائے میں مصروف کہا کھیلا تو اچھا قسمت نہ چلی بولرز کی کارگردگی اچھی تھی بیٹرز کچھ کم کارگردگی دکھا سکے اگلی بار اچھا کریں گے بھارتی بیٹرز کو ٹاؤس ہارنے کی بھاری قیمت چکانا پڑی پچھ مسلسل گیلی ہونے پر پاکستانی بولرز کو بھرپور فائدہ نسیم شاہ نے ورات کوہلی، اکشر پٹیل اور شیوک کو آؤٹ کیا ہارس روف نے سوریا کمار یادف، ہاردیک پانڈیا اور بھومرا کی وکٹ لی محمد آمیر چھائے رہے، رشب پانت اور رویندر جدیجہ کو آؤٹ کیا شاہین شاہ نے روہج شرما کی وکٹ اپنے نام کی پاکستان کی بدترین فیلڈنگ محمد آمیر کے ایک ہی اوور میں دو کیچز ڈروپ ہوئے کشمیر میں نام علوم مسلح افراد کی یاتریوں کی بس پر فائرنگ سے نو افراد ہلاک تئیس زخمی، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے نام علوم مسلح افراد نے فائرنگ کی جس کے بعد بس بے کابو ہو کر کھائی میں جا گری بس میں یاتری سوار تھے جو ایک مشہور گردوارے سے واپس جا رہے تھے افتحادیوں کی بے ساکھیوں کے ساتھ نرندر موڈی نے مسلسل تیسری بار ہندوستان کے وزیر آزم بن گئے وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا بہتر رکنی کابینہ نے بھی نئی دہلی میں حلف اٹھایا بنگلہ دیش شری لنکا، بھوٹان، نپال اور مالدیب کے رہنماوں کی شرکت ایران میں نئے صدر کے لیے چھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا امیدواروں میں مصطفیٰ، پور محمدی، مسعود پرشکیان، سعید جلیلی، علی رضا، محمد باکر اور سید امیر حسین کازی زیادہ حاشمی شامل ہیں نئے ایرانی صدر کے لیے الیکشن اٹھائیس جون کو ہوگا غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری النصرات کیم پر تازہ اسرائیلی حملے میں دو سو چوہتر فلسطینی شہید سیکڑوں زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد سینتیس ہزار ایک سو تک جا پہنچی بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا تاریخ میں سب سے بڑا حدف بارہ ہزار نو سو رب روپے رکھنے کی تجویز سیل ٹیکس، چھوٹ ختم کرنے اور پیٹرولی مسنوات پر چھ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز موسیقی